یہ وہ عشق بھری داستان ہے جس کو جتنا پڑھیں ایمان تازہ ہوتا ہے کس انداز میں یہ سفر ہوا ذرا سوچیں کہ نبی پاک نے جب یہ محسوس کیا کہ مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے تو صحابہ اکرام کو یہ اجازت دی کہ تھوڑے تھوڑے کر کے مدینے پہنچ جائیں کیونکہ مدینے سے بڑی خوشگوار ہوا آتی تھی مدینے سے بڑے اچھی خبریں آتی تھی لوگ ادھر مسلمان ہو رہے تھے لوگ ادھر ویلکم کر رہے تھے الادت یہاں ہوئی لائف کے 53 years out of 63 years نبی پاک نے مکہ میں گزارے تھے مگر اب رہنا مشکل ہو گیا صحابہ کو کہا آپ چلے جائیں آقا نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی بی بی آئیشہ فرماتی ہیں اس دن میرے بابا بہت روئے اور پہلی بار مجھے پتا چلا کہ کوئی خوشی کے مارے بھی روتا ہے کیونکہ نبی پاک نے جب یہ اجازت دی کہ ابو بکر تم میرے ساتھ حجرت کروگے تو آپ نے بڑے آنسو بہائے جب غار سور کی طرف جانے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سٹائل بڑا ڈیفرنٹ تھا کبھی آگے چلتے کبھی رائٹ چلتے کبھی لیفٹ پہ آ جاتے کبھی پیچھے چلنے لگ جاتے اب دو ہی مندے ہوں اور ایک مندہ رائٹ لیفٹ ہو رہا ہو تو نبی پاک نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو کبھی تم دائیں چلتے ہو کبھی بھائیں چلتے ہو کبھی آگے کہتے ہیں حضور جب میں یہ خیال آتا ہے نا کہ آپ پر دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا تو میں رائٹ آ جاتا ہوں جب یہ خیال آتا ہے لیفٹ سے حملہ ہوگا میں لیفٹ ہو جاتا ہوں حضور جب لگتا ہے سامنے فرنٹ سے اٹیک ہوگا میں آگے ہو جاتا ہوں حضور جب خیال آتا ہے پیچھے سے میں پیچھے ہو جاتا ہوں اللہ اکبر نبی پاک نے کہا ابو بکر تم اس لیے کر رہے ہو کہ حملہ ہو تو مجھے نقصان نہ ہو کہتے ہیں واللہ حضور میری یہی تمنہ ہے کہ اگر کوئی اٹیک کرے آپ پر آنچ نہ آئے ابو بکر اس کے سامنے آ جائے غار سور کے نیچے پہنچے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی پاک سے اس کی حضور آپ میرے کاندھوں پر آ جائے کہیں آپ کے مبارک قدموں پر کوئی کانٹا نہ لگ جائے نبی پاک ان کے کاندھے پر سوار ہوتے ہیں اور صدیق اکبر نے وہ پورا ٹریول جنہوں نے کیا ہے وہ چانتے ہیں آل موسٹ فائف تھاوزن فٹ ہائٹ ہے صدیق اکبر وہ کیسے لے کر چلے ہوں گے کیا وہ منظر ہوگا اور جب نبی پاک علیہ السلام کو غار کے کنارے پر پہنچا دیا نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور آپ ذرا باہر رہیے پہلے میں اندر جاؤں گا اندر جاتے ہیں غار کو صاف کرتے ہیں دیکھا بہت سارے سراخ ہیں کہیں کوئی جانور نہ نکل آئے کوئی سامپ وغیرہ نہ نکلے ایک ہی چادر تھی اس کے ٹکڑے کیے سراخوں میں ڈال دیا اب ذرا سنیے گا یہ بات کم لوگوں نے سنی ہے جب باہر آئے تو نبی پاک نے کہا ابو بکر تمہاری چادر کہاں گئی کہا حضور اندر جتنے سراخ تھے اس میں میں نے پھاڑ کے وہ سراخ بن کر دیے ہیں اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے آقا نے سنو کیا دعا دی اللہ اکبر نبی پاک کہتے ہیں اے اللہ ابو بکر کو قیامت کے دن جنت میں میرا ساتھ عطا فرما میرے ساتھ جنت نصیب فرما اس دعا کی اہمیت سمجھو میں اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جنت میں آقا کا پڑوس نصیب فرما اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھ عطا فرما اور سنو صرف دعا نہیں ہوئی تھوڑی دیر میں وحی نازل ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ اللہ کریم نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے اللہ اکبر یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک گود میں آرام فرما رہے ہیں کیا قسمت پائی صدیق اکبر نے کیسا دیدار کیا ہوگا کیسا نبی پاک کا قرب پایا ہوگا اچھا اب زب سامپ نے کاٹ لیا عقل تو یہ کہتی ہے نبی پاک کو جگا دیتے عرض کر دیتے کہ حضور تھوڑا سا تشریف لے جائیں تھوڑا کھڑے ہو جائیں میرے پیر پہ غارہ نہ کیا کہ محبوب کے آرام میں خلل ہو شریعت کہتی ہے جان بچانا فرض ہے یہاں بہت باریک ایک مسئلہ آج سمجھ لیجئے ٹھیک ہے فرض پر عمل کرنا یہ سب سے اول ہوتا ہے فرض کے لیے بہت ساری چیزیں چھوڑنے کی اجازت ہے فرض پہلے اور فرض معاف نہیں ہوتا فرض ضروری ہوتا ہے آپ نے نہیں جگایا نبی پاک کو اگر آنسو نکلے آقا کے چہرہ انور پر گرتے ہیں نبی پاک کی آنکھ ہلتی ہے کہا اے ابوبکر کیوں رو رہے ہو کہا حضور سامپ نے کٹ لیا ہے سبحان اللہ نبی پاک نے امرجنسی وارٹ کی طرف نہیں بھیجا اپنا دعا بے دھن نکالا آپ کی انگوٹھے پر لگایا سامپ کا زہر جو ہے اس کا اثر ختم ہو گیا تو سکھا کیا گئے آلہ حضرت کہتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے وہ تو جان دے چکے تھے نا اور حفظ جان جان فرورز غرر کی ہے اور جان بچانا تو سب سے اہم فرز ہے آلہ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں پتا یہ چلا کہ سارے فرض جو ہیں وہ فرو ہیں وہ شاخیں ہیں اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے ارے اصل یہ ہے کہ اگر رب راضی جب ہوگا جب حبیب پاک راضی ہو جائیں گے حضرت عمر فاروق بھی یہ کہتے تھے کہ میری ساری زندگی کی نیکیوں کے مقابلے میں جو صدیق اکبر کی غار سور والی نیکی ہے وہ مجھے مل جائے اللہ کے ان نیک بندوں پر اللہ اپنی کروڑ و رحمتوں کی بارش نازل فرمائے